یا اللہ صحیح کیا یار یہ دیکھو تپھانا کیا یار تپھانا کیا دیتر بھولارنے کے لیے لائے ابھی بڑا تپھانا کیا ہے ہوئے 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 جی اب بھائی تو یہ دیکھیں کتنا کہ موسم خراب ہو گیا ہے موسم بلکل بدل گیا ہے ایسے سمجھ لیں کہ پھر سے دوبارہ سردیاں لوٹ آئی ہیں ٹھیک ہے پھر ہمیں سمجھ اکل آنی نہیں ہے ہمیں نہیں سمجھ جائے گی کوئی جانتا ہے اس بارے میں کہ یہ موسم کیسا چل رہا ہے تقریبا کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا ہے دو ہفتے ہو گئے ہیں ایسے سمجھ لیں کہ دوبارہ سردیاں آ گئی ہیں سردیاں واپس آ گئی ہیں تیتروں نے بلائیاں کم کر دی ہیں تیتروں میں مزدیاں کم ہو گئی ہیں اور جو چکس ہیں کالا تیتر کے چکس ہیں حالانکہ ابھی سیدھا نہ گیا ہے تیتر روج میں ہیں تیتروں نے سردیوں میں اتنی کھوڑا کے بھی کھائی ہوئی ہیں تیتروں نے بلائی تو کرنی ہے پلے کے اندر تو بولتے رہتے ہیں پر ہم کو سمجھ آنی چاہیے چاہے بلائی کرتے ہیں کیسے بھی بلائی کرتے ہیں پلے میں کریں چاہے باہر کریں پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک ضروری ٹپس دینے والا ہوں اگر آپ دوستوں کو آپ بھائیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ کا شوق بھی اچھا ہوگا تیتر بیمار بھی نہیں پڑیں گے انشاءاللہ لزیم آپ دوست اس بات کو سمجھیں گے اس بات سے میری کچھ ہمیشہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں بتاؤں احتیاط بتائیں احتیاطی تدابیریں یعنی کہ کام خراب ہونے سے پہلے آپ کو بندوبست کے لئے میں بتا رہا ہوں کئی دفعہ بتایا ہے پھر بھی کئی ہمارے دوست ہیں جو وہ نہیں مڑ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں پھر روزانہ کامیٹ کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں فون کرتے ہیں کہ میار میرا تیتر بیمار ہو گیا ہے میرے تیتر دال نہیں کھارا میرا تیتر کو زکام لگ گیا ہے میرے تیتر کو یہ ہو گیا ہے میرے تیتر کو فلاں ہو گیا ہے ابھی دیکھیں کہ بریڈنگ کا سیزن چل رہا ہے بریڈنگ چل رہی ہے تیتروں کے نئے چکس آگئے ہیں مارکیٹ میں یہ چھوٹے چکس ہیں بیچارے بلکل کوئی دس دن کا کوئی پندرہ دن کا کوئی بیس دن کا تو پھر اس موسم میں کرنا کیا چاہیے اور کئی دوست کئی دوست مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں چکس لے کے دیں چھوٹے بچے لے کے دیں یار چکس جو ہے ایسی موسم میں چھوٹے چھوٹے چکس ہیں دس دن کے پندرہ دن کے بیس دن کے ویسے ہی بیچاری ہے سردی بردج نہیں کرتے ہوا بردج نہیں کرتے میں نے ایک بھی ابھی تک لیا نہیں جن کے پاس ہے دوستوں کے پاس ہے وہ دیری رکھے ہوئے ہیں ان کو احتیاط بتایا ہے کہ بھئی یہ کرے اتنی کہ ہوا چل جاتی ہے اتنا توفان آ جاتے ہیں موسم ٹھنڈ آئے بارشے ہو رہی ہیں تو تیتروں میں تیتروں کے چکس میں نئی بریڈنگ میں جو ہے کافی زیادہ جو خطرہ ہے یہ بیمار ہونے کا اور جو چکسیں یہ تو ایکسپیر ہو گئے ہیں کافی زیادہ دوستوں کے ایکسپیر ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کئی دوستوں کے تیتروں کو گلے کا جو کم لگیا ہے کہے یا بکھا رہے ہیں ان کو ڈال نہیں کھا رہے ہیں کافی سکھ سکھ دوست پریشان ہیں ابھی پھر پھر بھی وہ مڑتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں تیتروں کو لے جاتے باہر ایسی موسم میں الحمدللہ الحمدللہ میرے تیتروں نے پوری سردیاں گزری ہے جو بھی میرے پانچ تیتر تھا ہے ایک تھا دو تھا چاہے پانچ تھے ٹھیک ہے بھائی ایک بھی دن میرے تیتر کو جو کم نہیں لگا تیتر کے کوئی دوائی نہیں کی الحمدللہ تیتر ہمارے بالکل فٹرے ہیں موسم کچھا ہو جاتا ہے ٹھنڈ چل جاتی ہے ٹھنڈ ہو جاتی ہے ہوایں چل جاتی ہے بارشیں ہو جاتی ہے بیمار بھی ہو جاتے تیتر مستیاں چھوڑ جاتے پھر کسی بھی چیز سے ڈر کر وہ چوٹ کر جاتے ہیں سمجھ نہیں لگتی کہ تیتر کو ہوا کیا میں جو بات ہے بھائی اگر آپ سمجھ گئے اس ایسی موسم میں نائی تیتر خریدے نائی چکس تو بالکل لینے کا سوچے بھی نہ جب تک موسم فل گرم نہیں ہوتا ہوایں تھم نہیں جاتی رک نہیں جاتی تب تک اپنی یہ کرنا ہے اور جتنا ہوتا کہ تیتروں کو جنگل نہ لے جائیں ہوا میں نہ کھولیں دو دو تین دن کپڑوں میں جیسے سردیوں میں بانتے ایسے دو دو کپڑوں میں بانت کر کمروں میں رکھیں ہٹ اپ والے جگہ پر رکھیں تب ہی تو آپ کے تیتر محفظ ہوں گے اور ہاں جن جس علاقے میں موسم بلکل صحیح ہے بارش نہیں ہے تھنڈی ہوا نہیں چل رہی ہے تیز طوفان نہیں چل رہے ہیں بلکل موتہ دل روٹین کے مطابق موسم چل رہا ہے وہ اپنے تیتروں کو جنگل لے جائیں تیتروں کو گمائیں دورا پیرا دیں چکس دیکھیں لیں دیں جو بھی کرنا ہے آپ کریں میں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو سمجھ بھی آئے گی اللہ کرے آپ کو پسند بھی آئے اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان دوستوں کے بہت جالا شکر گزارے اور جو دوست ابھی تک نئے ہیں پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں پلیس بھائی سپورٹ کریں جتنا ہو سکے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کمٹس کریں تھیکس فار واشنگ ما چینل اللہ حافظ اور جتنا ہو سکے یہ ویڈیو دیکھیں یہ ماہول دیکھیں اس ماہول سے تتروں کو بچائیں اسے ماہول میں تتروں کو نہ لے جائیں آپ کبھی بھی آپ کے تتر بیمار نہیں ہوں گے کبھی تتر آپ پریشان نہیں ہوں گے آئے ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اور اگر آپ کو فائدہ پہنچے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا